بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو گزشتہ روز ہونے والے حکومتی اجلاس میں کابینہ اور وزیراعظم عمران خان نے اہم فیصلہ لے لیا ہے حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی آزادی مارچ میں کی گئی تقاریر پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے مارچ کے دوران مذہب کارڈ کو استعمال کی فضل الرحمن نے دھرنے سے کشمیر کاز کو شدید نقصان پہنچایا جس کے بعد اب یقینی طور پر مولانا کو عدالت کے روح بروح پیش ہونا پڑے گا اور ملکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان اور عوام کو اشتیال پر اکسانے کے ساتھ ساتھ مذہبی کارڈ کے حوالے سے بھی جوابات دینا ہوں گے اس عمل میں بھی مولانا ماضی کی طرح کئی غلطیاں کریں گے اور انہیں رسوائی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس سے قبل انتہائی تدبرانہ انداز میں دھرنے کو اپنا کام کرنے دیا جس کے بعد جب مولانا صاحب کو شکست سامنے دکھائی دی تو انہوں نے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے اسے احتجاجی مارچ میں بدل دیا اب وہ سڑکوں پر شورو گل کر رہے ہیں کئی شہراہیں بند ہیں اور سامان کی ترسیل میں شدید مشکلات درپیش ہیں مارکیش میں اشیاء کی کمی کی بدولت مہنگائی کا طوفان جنم لے چکا ہے لیکن مولانا بزد ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کی جانب لے کر جانا ہی ہے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ مولانا کے ایک قریبی ساتھی نے انکشاف کیا ہے کہ فضل الرحمان کا نظریہ ہے کہ اگر ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے اور مولانا کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے تو انہیں یہ قبول ہوگا لیکن وہ عمران خان کو وزیراعظم نہیں دیکھ سکتے انہیں عمران خان کی حکومت میں آزاد شہری کی زندگی بھی قبول نہیں اس منطق سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں معزز دوستو کھوجی ٹی وی کے توسط سے آپ کو ایک اور اہم بات بھی بتاتے چلیں کہ چند روز قبل ایک خاتون صحافی اور مولانا کی کنٹینر میں لی گئی تصاویر وائرل ہو جس میں محترم مولانا خاتون کو اپنے موبائل پر کچھ لکھا رہے ہیں اور ان دونوں کے چہرے کے تاثر خاصے سنجیدہ ہیں اس تصویر پر کئی افراد نے سوالات اٹھائے تو مجبوراً اس خاتون صحافی کو بتانا پڑا کہ مولانا نے انہیں موبائل پر کیا دکھایا خاتون کے مطابق مولانا صاحب کو ایک طاقتور قوت کی پشت پنائی حاصل ہے اور وہ عمران خان کے اقتدار کو ختم کر کے ہی دھم لیں گے دوسری جانے مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا دھرنا ہوا ہے کہ جس میں مولوی اور پولیس آمنے سامنے تھے مگر چھگڑا نہیں ہوا نہ تو لاتھی چلی اور نہ ہی گولی دھرنا کنٹرول کرنے کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان اور وزیر داخلہ اجاز شاہ کو جاتا ہے حکومت کے اناڑی کھلاڑیوں نے وزیراعظم عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ حکومتی رٹ قائم کریں عمران خان نے ان اناڑی کھلاڑیوں کا مشورہ نہ مان کر فہم و فراست کا بڑا اچھا ثبوت دیا ہے پرویس مشرف کے دورے حکومت میں بھی اکثر لوگ مشورہ دیتے تھے کہ آپ حکومتی رٹ قائم کریں حالات کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس وقت چودری برادران عمران خان صاحب کو مخلصانہ مشورے دے رہے ہیں کیونکہ وہ اکیلے انسان ہیں جو پاکستان کے فرسودہ سسٹم سے لڑ رہے ہیں عمران خان نیک نیتی سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر ایک طرف چند وزراء ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے اس عمل میں رکاوت بن رہے ہیں دوسری جانب چالیس سال پرانا قانون جس میں کئی خرابیاں موجود ہیں مگر امید کی جارہی ہے کہ یہ عظیم لیڈر اپنی حمد اور حوصلے سے اس کٹھن راستے کو بھی عبور کر لے گا آخر میں حسبی روایت دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے اور ملک و قوم سے مخلص لیڈروں کو کامیاب کرے آمین سمان دوستوں میں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیش بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ خیر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجابیہ سے ضرور آگا رکھیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باند